اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈائجرسٹ اور میں ہوں فہیم فارانی ناظرین میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے آیا ہوں جنہوں نے محولیاتی علودگی کو ختم کرنے کے لیے اور اس اہم ترین مسئلے سے نبٹنے کے لیے ایک بڑا اچھا بڑا زبردست اور بڑا انویویٹیو قسم کا قدم اٹھایا ہے انہوں نے جناب یہ چمچ بنایا ہے یہ کوئی عام چمچ نہیں ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ای ڈیبل سپون ہے یعنی ایسا چمچ جسے آپ کھا سکتے ہیں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ محولیاتی علودگی میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ پلاسٹک کا کچر ہے کیونکہ پلاسٹک صدیوں تک اس کی عمر ہوتی ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا اور وہ اس دھرتی کے اوپر سمندروں میں زمین پر پڑا رہتا ہے اور علودگی کا باعث بنت ہے تو ایسے میں ایک ایسی پروڈکٹ انٹروڈیوز کروانا جو ہنڈر پرسنٹ ای ڈیبل ہو جس کو آپ کھا سکتے ہوں وہ ڈیفنیٹل ایک بہت بڑا قدم ہے تو چلیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شایان ملک سے جو آہ جو سٹوڈنٹ ہے لیکن انہوں نے ایک یہ ای ڈیبل سپون جو ہے وہ بنایا اسلام علیکم شایان بھائی مسلام بھائی کیسے ہیں شایان اچھا شایان سب سے پہلے تو اپنا ذرا تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کروانے اسلام علیکم میرا نام محمد شایان ملک ہے اور میں لہور شہر سے تعلق رکھتا ہوں آہ میں لہور شہر میں انٹرنیشنل سکول لہور یا آئی ایس ایل میں آئے لیوز کے فرسٹ یئر میں آہ ابھی ہوں اور میں نے بھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک اپنی کمپنی سٹارٹ کی ہے ویٹیٹ کے نام سے آہ ویٹیٹ جو ہے وہ بیسکلی آہ ایک ہوم بیس بزنس ہے جسے ہم پریڈیوز کریں ایڈیبل سپون یعنی وہ سپون جن کو آپ کھا سکتے ہیں ان کا جو مرکزی جز ہے وہ ویٹ ہے یا گندم ہے گندم کا آٹا اسے بنتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں کوئی پیزرویٹیوز یا ایڈیشنل کیمیکلز ہم نہیں آئیڈ کرتے یہ ہنڈر پرسنٹ آرگینک ہے سو فیصد سسٹینبل ہے اور بائیو ڈیگریڈبل ہے شایان یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور کیوں آیا میں ریسرچ کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تو مجھے ایک انڈیا میں ایک آدمی ملا ناریانا پیسا پتی کے نام سے انہوں نے وہاں پر یہ پریڈیوز کرنا شروع کیے ایڈیبل سپونز تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا ہے ایسی چمچیاں جو کہ آپ کھا بھی سکتے ہو سب سے پہلے میں وہاں سے بڑھا ہوں اس انسپریشن نے موٹیویشن کے بعد اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے تو ایک تو مجھے یہ بھی تھا کہ میں بھی کچھ کروں ایک وائیڈر ایمپیکٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ سیکنڈ انسپریشن مجھے یہاں سے آئی جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس نے یہ بھی شروع کیا ایک کام اور اس نے پراپر فیکٹری شروع کی تو مجھے وہاں سے بڑی انسپریشن ہی میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی مجھے کسی کو بھی یہاں بھی شروع کرنا چاہیے جب میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں اس کو کر رہا take up اس responsibility کو تو میں نے کہا مجھے شروع کرنا چاہیے اچھا ہمارے مہاشرے میں ہمارے پاکستان میں ہماری society میں on a lighter note یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ اگر کوئی کام کوئی اور دوسرا نہیں کر رہا تو آپ کو بھی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ بات ہے لیکن اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جب تک آپ اس کو کرتے نہیں ہوں تو آپ کو مطلب پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز کتنی فائدہ مند ہو سکتا کتنا ٹائم لگا اس چمس کو بنانے میں آپ کو لگ بھگ یہ حالانکہ پروڈکٹ مطلب اتنا سہتی سی چیز ہے لیکن اس کو تقریباً تیار کرنے میں فائنل پروڈکٹ کو چھے سے کوئی آٹھ ماہ لگ گئے مجھے ریسرچ ان ڈیویلپنٹ کرنے میں کاؤسٹنگ وارا کرنے میں پروڈکٹ تیار کرنے میں اس کا بہت بڑا حصہ جو تھا بہت بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ تھا صرف پروڈکٹ تیار کرنا کاروباری سائٹ بزنس سائٹ وہ تو آپ چھوڑ دیں لیکن صرف پروڈکٹ تیار کرنا بہت مشکل تھا اس کے لئے ریسرچ کرنے پڑی انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے ہیں اور زہری سبات ہے جس کا میں آپ کو پہلے بھی اگزامپل دیا جو آدمی تھے ناریانہ پیسا پتی جن نے انڈیا میں یہ سب کیا تھا زہری سبات ہوں نے اپنی ریسپی تو نہیں لگائی تھی نیٹ وغیرہ پہ کہ آپ اس طرح کے دے ہر کو یہ تاکیہ آکے دیکھ لیں تو وہ بھی سارا مجھے سکرچ سے کرنا پڑا یعنی خود ایک ریسپی کرنے پڑی کہ کیسے یہ چیزیں بن سکتی ہے ریسپی انگریڈینٹس سے کٹے کرنے پڑے ایک ڈو تیار کرنے پڑی پھر اس کو ہوم اپنے گھر کے اون میں بیکنگ وغیرہ کی تو بلکل ایسے ہی ہے سارا کچھ فرم سکرچ اس طرح خود ہی کرنا پڑا تھا تو سنا جناب آپ نے چھے سے آٹھ مہینے انہوں نے ایک ایسے کام کے پیچھے لگائے جس کے بارے میں ان کو ابھی خود بھی نہیں تھا پتا کہ یہ وہ کر پائیں گے نہیں لیکن بس ایک لگن تھی کہ ان کو یہ کرنا ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا یہ انہوں نے جناب اپنی کمپنی کا نام جو ہے وہ ویٹٹ رکھا ہے اور یہ جناب اس کے اندر یہ ان کے چمچ ہیں بڑا خوبصورت چمچ ہے جی جس لائک اب بسکٹ کی طرح کا یہ چمچ ہے جس طرح واقعی بیٹیبل والے بسکٹ نہیں ہوتے اسی طرح یہ چمچ آہ یہ مطلب کتنا کپائے دار ہے لائک اس سے اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں تو یہ بیج میں ٹوٹ کے گر جائے گا یا اگر کوئی لیکوڈ آئس کریم قسم کی چیز ہے سوپ ہے تو اسی کے بیج میں نہ گھل جائے گھلے گا تو یہ نہیں نہیں ہاں لیکن یہ ہے اگر زائز باتہ اگر آپ آئس کریم کھا رہے ہیں اگر آئس کریم اگر تو بہت زیادہ سکتا ہے بہت زیادہ سکتا ہے بہت زیادہ زور لگائیں تو ٹوٹنے یا خدشا تو ہے ہی ہے جس طرح پلاسٹک سپون کی ٹوٹنے یا سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ روز مرائے کھانے پینے کے لیے میں نے خود پرسے نہیں اس کو ٹیسٹ کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے خود اسے دن رات کھانا کھا کے دیکھا ہے چاول دال چاول اس طرح آئس کریم بھی میں نے کھا کے دیکھی ہے میں نے اسے سوپ بھی پی کے دیکھا ہے اس میں ابھی تک مجھے تو ایسا کچھ نہیں ایسا میرے ساتھ ہوا کہ ٹوٹ گیا ہو ٹوٹا ایک دو دفعہ لیکن گھولا نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ اس کو سوپ پکھر آپ پی رہے ہیں مثلا اگر آپ سوپ پی رہے ہیں تو سوپ گرم چیز ہوتی ہے بہت زیادہ تو اگر آپ اس میں پان سے دس منٹ بھی اگر آپ رکھے رکھیں اور آپ آرام سے پیئیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں اس کو سوگی ہونے میں تو یعنی سوگی ہو جاتا ہے لیکن ٹوٹا نہیں ہے اس طرح گر کے ٹوٹ نہیں جائے گا تو شایان اس میں مطلب اجزاء اس کے کیا ہے انگریڈینٹس اس کے کیا ہے امرکی چیز اس کا ویٹ ہے گندم ہے بالکل لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر صرف دو تینوں چیزیں جاتی ہیں پانی اور اس کے علاوہ نمک تھوڑا سا تیسٹ کے لئے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایڈیشنل پریزرویٹیو شیلف لائف امپروو کرنے کے لئے کچھ نہیں ڈالا ہوا اس کی ویسے شیلف لائف تقریباً پانچ کوئی دن ہے اتنا تک یہ سروائیف کر جاتا ہے اس سے آگے بھی سروائیف کر جاتا ہے لیکن اس سے آگے اس کا ٹیسٹ خراب ہونا شروع جاتا ہے اور یہ سوگی ہے یومیٹی کے وجہ سے سوگی ہونا شروع جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اجزائیں ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنلس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آگے جا کے لوگوں نے کھانا ہوگا اگر نئی بھی کھائیں گے پھینکنے کے لیکن جو لوگ کھائیں گے بھی منگا کے تو ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ ایکسپائر نہ ہو جائے یا خراب نہ ہو جائے تو پھر لوگوں کو ظاہریس باتیں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے آگے پیٹ میں جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لئے پھر اس بات کا خیال رکھنے کے لئے ایک اسٹیمنٹ نکالنا پڑا تھوڑی سی اپروکسیمیشن کرنی پڑی اور تھوڑی سی ایکسپریمنٹنگ کے بعد وہی نا جیسے میں نے کہا ٹرائل اور ارر کرنا پڑا تھا بہت زیادہ مجھے میں ایک بیچ بناتا تھا میں اس کو کاؤنٹر پر رکھ دیتا تھا کچھ دن دیکھتا تھا تو جو مجھے بیسٹ جو مجھے لگانا میں نے دس دن بھی رکھا میں نے پندرہ دن بھی رکھا لیکن جو مجھے بیسٹ ریزلٹ آیا وہ پانچ کوئی دن پانچ چھ دن کا ہے اس میں چونکہ گندم ہے اور نمک ہے تو اس کے ساتھ جب آپ کچھ کھائیں پیئیں گے تو ساہری بات ہے اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے تو یہ ٹیسٹ آپ کے اس کھانے کے جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کے ٹیسٹ کو ایفیکٹ نہیں کرے گا اس کا ٹیسٹ آپ کو اس کا اپنا ٹیسٹ آپ کو صرف تب ہی آگا جب آپ اس کو چبائیں گے بلکل نہیں جیسا کہ یہ ایٹیبل پروڈکٹ ہے کھانا کھانے کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی بھوک رہ گئی یا تھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں میں کھا سکتا ہوں اسے باکے ہے یہ شو ہاں ہاں اس لائے گا کوکی بلکل بسکٹ بلکل بیٹے پر جسٹ ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جناب بڑا گریٹ آئیڈیا یہ شایان کا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئیا کا کامیاب ہو لیکن جو بیسٹ پارٹ نا اس کا وہ یہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کو کھانے کے بعد بھوک لیکن آپ کو کوئی سویٹ کی کوئی کریونگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ریسٹن ڈیویلپنٹ چل رہی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ورائٹی آ سکتی ہے سویٹ میں سیوری میں ابھی تو صرف اس میں نمک ہے جو اس میں ایک ایڈیشنل فلیورنگ کی طور پر استعمال ہوا ہے شگر بھی آ سکتی ہے ہنی بھی آ سکتی ہے اور بہت زیادہ سینما نہ آ سکتا ہے بہت زیادہ ورائٹی آ سکتے ہیں بہت زیادہ ورائٹی آ سکتے ہیں تو شایان مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک چمچ ہے اس کی کسٹ کیا ہے یہ ابھی میں کرنٹی ایک باکس سے بیچنا اور ایک باکس کے اندر تقریبا ہم پانچ سپونز پیک کر رہے ہیں ایک باکس کے لئے دیکھیں اگر آپ اس نکتہ نظر سے دیکھیں کہ ایک چمچ تو ہاں بندہ کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ پلاسٹک سپون خریدنے جاتے ہیں آپ کو بلک میں آپ خریدیں گے سو کا پیک وہ کچھ ہستا ہے بڑے لیکن میں اس میں یہ بات دی فیکٹر انڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں تو ابھی اس کو آپ نے مارکٹ کرنا شروع کر دیا بلکل کرنا شروع کر دیا ہے ہمارا سوشل میڈیا پیج بھی ہے اور ابھی ہم کچھ نیوز پیپر بھی کچھ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں اویرنیس پھلانے کے لئے نہ کی صرف میرے برینڈ کے حوالے سے پلاسٹکی علودگی کے حوالے سے بھی تو یہ بھی ہم نے سرسکا شروع کیا ابھی چونکہ آپ اس کو سٹارٹ کیا آپ نے مارکٹ کرنا تو ریسپونس کیسا ہے لوگوں کو جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ یاری میں نے چمچ اس طرح سے بنایا آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک روایت یہ ہے کہ نئے کونسپٹ کو لوگ زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے جو بات ہے میرا ایکسپیرینس پرسنلی اس میں اچھا بھی رائے برا بھی رائے اچھا ایسنس میں رائے کہ جس جس کالج میں میں پڑھتا ہوں میرے آس پاس دوست اب آپ جائیں وہ بہت سپورٹیو تھے میرے لئے اور میری فیملی بھی بہت زیادہ سپورٹیو اس بارے میں لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو میرے اپنے کالج میں کچھ لوگ ملتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار تم یہ کیا کر رہے ہو یہ کون لیتا ہے یہ کون کھاتا ہے شایان ابھی یہ صرف چمچ ہی آپ نے بنایا کیونکہ اور بھی تو بڑی چیزیں ہیں جو استعمال استعمال ہوتی ہیں لائک پلیٹس فوقس تو ان کو بنانے کا ارادہ ہے کوئی صرف چمچ ہی کرنا ہے فیلحال تو ہم نے صرف چمچ بھی فوکس رکھا ہے کیونکہ ابھی بھی ہوم بیس بزنس کیونکہ میں نے گھر سے شروع کیا تھا اس وقت سب سے فیزیبل جب میں ریسرچ بھی سب سے فیزیبل آپشن سپون تھی وہ جو گھر کے چمچے ہوتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ان کو یوز کیا کیونکہ میں نے سب سے پہلے ان کو یوز کیا لیکن کیونکہ کانٹوں کے جو نوک نوک سے ہوتے ہیں ان کو مولٹ میں نکالنا اور ترم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو ایک مشین چاہیے وہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب ہم اس میں بھی انویسٹ کریں تو پھر پلان ہے کہ اسے پلیٹس ہی بن جائیں گی نائز ہی بن جائیں گے اس طرح کی چیزیں ہی بن جائیں گے باقی کٹ لے لیکن آپ کا سیٹ کی چیزیں ہوتے ہیں لیکن فیلہ سپون ٱھیک ٩ ٹھیک ٹھیک ٹ легко ٹھیک ٹھیک ٹ logical ٹ곱